سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹیسٹ ٹیکنولوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کیلئے دوستو آپ نے ایکسل میں فیلٹر کا یوز تو کیا ہوگا اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جب ہم کسی ڈاٹا میں فیلٹر کا یوز کرتے ہیں تو ان میں لکھے گئے سیریل نمبر بدل جاتے ہیں اور فیلٹر کیے گئے ڈاٹا کا سم بھی نہیں دکھائی دیتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں ایکسل میں فیلٹر کیے گئے ڈاٹا میں بیزپل سیلز کا سم کرنا اور ان میں ڈیشٹرگ ہوئے سیریل نمبر کو کنٹینیوز سیریل نمبر میں کنورٹ کرنا تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا یہ ویڈیو دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک چھوٹا سا ڈاٹا بنایا ہے سیل کا اور یہاں پر سب سے پہلے ہم اپنا فیلٹر لگا کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا سیریل نمبر اور سم صحیح طریقے سے دکھا رہا ہے یا نہیں دکھا رہا ہے تو ہم نے اس پوری رو کو سیلکٹ کر لیا اور اس کے بعد یہاں پر ہمیں ڈاٹا والے اپسن میں جانا ہے اور اس کے بعد یہاں فیلٹر والے اپسن پر کلک کر دیجئے تو یہ ہمارا فیلٹر لگ گیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر سیلکٹ آل پر کلک کریے اور اس کے بعد ہم ابھی جون اور اپنا آگست اور سکمبر کا مند سیلکٹ کر کے اوکے پریس کریں گے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے جو اس کا سیریل نمبر ہے وہ بدل گیا ہے مطلب ڈشٹرب ہو گیا ہے اور یہاں پر ان تینوں کا جو مند کا سم ہے وہ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد ابھی ہم اسے سیلکٹ آل کر کے اوکے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ابھی میں اپنی دوسری سیٹ اوپن کرتا ہوں اور یہاں پر دیکھیں گے جو ہمارا ایشو تھا سیریل نمبر کا اور سم کا وہ فکس ہو چکا ہے اس سیٹ میں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر فیلٹر لگائیں گے تو اس کے لئے ہم اس پوری رو کو سیلکٹ کریں گے اور اس کے بعد یہاں ڈاٹا والے اپسن میں جانے کے بعد ہمیں فیلٹر پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد دوستو یہاں پر ہم اپنا مند سیلکٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم لے لیتے ہیں جون، آگست اور اکٹوور لے لیتے ہیں تین مہنوں کا لے لیا ہم نے اس کے بعد اوکے پریس کریے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے یہ جو ہماری سیریل نمبر کی پرابلم تھی وہ بھی یہاں پر سول ہو چکی ہے اور ان تینوں مند کا جو سم ہے وہ بھی یہاں پر ہمیں صحیح طریقے سے دکھا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے ایسا کونسا فارمولا یوز کیا جس کی وجہ سے یہ ہمارا سیریل نمبر صحیح ہو گیا اور ہمیں یہاں پر ان تینوں مند کا سم بھی دکھائی دینے لگا تو دوستو یہاں پر ہم نے اپنے سیریل نمبر کو صحیح کرنے کے لئے سب ٹوٹل کا فارمولا یوز کیا تھا اور یہاں پر ہمیں اپنے تینوں مند کی جو سیل یہاں پر دکھا رہا ہے ان کا سم دکھا رہا ہے اس کو بھی کیلکولیٹ کرنے کے لئے ہم نے اپنا سب ٹوٹل کا فارمولا یوز کیا تھا تو ابھی میں آپ کو اپنی پہلی والی سیٹ پر لے چلتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھیں گے جو ہے ہم نے سم کا فارمولا یوز کیا تھا جو صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا تو دوستو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا سب ٹوٹل کا فارمولا یوز کر گے کیسے ہم اپنے سیریل نمبر کو صحیح کر سکتے ہیں اور اپنے سم کو بھی صحیح دکھا سکتے ہیں تو ابھی دوستو ہم اپنی سیٹ نمبر 3 پر چلتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں گے ہم نے صرف ڈاٹا ڈاٹا لیا ہے اور یہاں پر ہم نے کوئی فارمولا یوز نہیں کیا ہے نہیں یہاں پر ہم نے کوئی نیچے فارمولا یوز کیا ہے نہیں یہاں پر ہم نے سیریل نمبر میں کوئی فارمولا یوز کیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم ان سبھی منت کا جو سم ہے وہ سب ٹوٹل فارمولے کی مدد سے کیلکولیٹ کریں گے تو اس کے لئے ہمیں یہاں پر ایکول کا سائن لگانا ہے اور اس کے بعد یہاں پر سب ٹوٹل اور اس کے بعد ٹیپ کی پریس کر لیتے ہیں کیونکہ فارمولا نیچے آ چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر فارمولے کا جو سنٹیکس ہے وہ بھی کھل کے آ چکا ہے تو سب سے پہلے یہ ہم سے پوچھ رہا ہے فنکسن نمبر تو فنکسن نمبر میں دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے ایوریج کیلئے ایک ہے کاؤنٹ کیلئے دو ہے کاؤنٹا کیلئے تھری ہے میکس کیلئے فور ہے تو اسی طرح جو ہمارے فارمولے ہیں ان سبی کا نمبر یہاں پر دیا ہوا ہے لگائیں گے اور مینمم کے لئے ہم 5 لگائیں گے پروڈکٹ کے لئے 6 لگائیں گے تو یہاں پر ہمیں فنکسن نمبر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے سم کے لئے 9 دکھا رہا ہے تو یہاں پر ہم نیچے آ جائیں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے یہاں پر بھی 109 نمبر میں بھی سم آ رہا ہے تو آپ لوگ سوچیں گے کہ 9 نمبر میں بھی سم کا فارمولا آ رہا ہے اور اس کے بعد یہاں 109 نمبر میں بھی سم کا فارمولہ آ رہا ہے تو ان دونوں کے بیچ میں ڈیفرنس کیا ہے دوستو ان دونوں فارمولوں کے بیچ میں کیا ڈیفرنس ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنایا ہے سب ٹوٹل کے نام سے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اس کا لنک میں نے ڈسکرپسن میں منسن کر دیا ہے تو اس سے آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ ان دونوں فارمولوں کے بیچ میں کیا ڈیفرنس ہے تو آپ سی ہم اپنے ٹاپک پر آ جاتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم سے پوچھ رہا ہے فنکسن نمبر تو فنکسن نمبر میں دوستو میں 109 نمبر منسن کروں گا کیونکہ یہاں پر ہائی رینج کا فارمولا یوز کرنے کا بہت بینیفیٹ ہے تو یہاں پر میں 109 نمبر منسن کر دیتا ہوں مینوالی آپ چاہیں تو کلک کر کر بھی یہاں پر لا سکتے ہیں اسے ٹھیک ہے اس کے بعد کوما لگائیے اس کے بعد ریفرنس ون میں ہمیں اس پورے پورے رو کو سیلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے ہمیں بریکٹ کلوز کر دینا ہے اور انٹر پریس کر دینا ہے تو یہ ہمارا جو ہے سم نکل کے آ جائے گا اس کے بعد ہمیں اسے کاپی کرنا ہے اور باقی کے سیل میں اسے پیشٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں اس کا ایوریج بھی نکال لیتا ہوں تو اس کے لئے ہم ایکول کا سائن لگائیں گے اور یہاں پر سب ٹوٹل mention کریں گے اور اس کے بعد tap کی پرس کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر average کے لئے ایک آ رہا ہے تو یہاں پر آپ نیچے آئیں گے تو 101 آ رہا ہے average کے لئے تو میں یہاں پر 101 use کروں گا کیونکہ high range کا formula use کرنے سے بہت جا دا بینفیٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ہمیں کوماؤ لگانا ہے اور اس کے بعد reference 1 میں ہمیں اس پورے figure کو select کرن sistemas اوپر تک اس کے بعد ہمیں bracket close کر دینا ہے اور enter پرس کر دینا ہے تو یہاں پر ان سبی پرسنٹیج کا ایوریج نکل کے آ جائے گا تو ابھی ہم اس پر فیلٹر لگا لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا سم صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے کی نہیں کر رہا تو یہاں پر جو ہے ہم اپنا سیلیکٹ آل پر کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر جون اور اگست اور اکٹوبر ان تین منت کی جو ہے میں سیل سیلٹ کروں گا اور اس کے بعد اوکے پریس کریے تو یہاں پر دوستو آپ لوگ دیکھیں گے ان کا جو سم ہے وہ صحیح طریقے سے ہمیں کالکولیٹ کر کے دکھائی دے رہا ہے لیکن یہاں پر جو ان کا سیریل نمبر ہے وہ ڈیشٹر ہو گیا ہے ان کا سیریل نمبر ٹھیک نہیں ہوا ہے تو اس کو فکس کرنے کے لیے ہم اگین یہاں پر سیلیکٹ آل پر کلک کریں گے اور اسے اوکے پریس کر دیں گے تو یہاں پر ہمارا یہ پورا ڈاٹا آ جائے گا سیریل نمبر میں سب ٹوٹل کا فارمولا یوز کرنے کے لیے ہمیں سیریل نمبر 1 میں جانا ہوگا اور اس کے بعد یہاں پر ایکول کا سائن لگانا ہے اور اس کے بعد سب ٹوٹل ٹائپ کریں گے تو یہاں نیچے فارمولا آ چکا ہے تو ہم ٹیپ کی پریس کریں گے اس کے بعد دوستو یہاں پر ہم یوز کرنے والے ہیں کاؤنٹا کا فارمولا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے 3 نمبر میں کاؤنٹا کا آ رہا ہے لیکن ہم یہ چھوٹے والی رینج کا فارمولا نہیں یوز کریں گے ہم بڑی رینج کا فارمولا یوز کریں گے 103 نمبر کاؤنٹا کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم 103 mention کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر کومہ لگائیں گے اس کے بعد ریفرنس 1 میں ہمیں اس سیل کو سیلٹ کرنا ہے آپ کے سیریل نمبر کے سامنے جو بھی سیل ہوگا اسے سیلٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس کے بعد ہمیں کولن کا سائن لگانا ہے تو یہاں پر ہم نے ریفرنس 1 میں جو رینج سیلٹ کی ہے وہ ہے بی ٹو کولن بی ٹو ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر ہم بریکٹ کو کلوز کر دیتے ہیں اور اس کے بعد دوستو یہاں پر ہمیں بی ٹو کے بیچ میں کلک کر دینا ہے اور یہاں پر ہمیں F4 پریس کرنا ہے تو یہ ہمارا سیل جو ہے وہ فریز ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم انٹر پریس کر دیتے ہیں اس کے بعد سیریل نمبر 1 میں جو ہم نے فارمولا لگایا تھا اپنا اسے کاپی کر کے ہمیں باقی کے سیل میں پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد دوستو ہم اپنا فیلٹر لگا لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈاٹا صحیح طریقے سے آ رہا یا نہیں آ رہا اور اس کے بعد یہاں پر جون اگست نومبر اس کو میں نے تین مند کو سیلٹ کیا اور اس کے بعد ہم اوکے پریس کر دیں گے تو یہاں پر دوستو آپ لوگ دیکھیں گے جو ہمارا سیریل نمبر ہے وہ صحیح طریقے سے سو ہو رہا ہے اور یہاں پر ان تینوں مند کا جو سم ہے وہ بھی صحیح طریقے سے سو کر رہا ہے دوستو یہاں پر ایک بات اور بتانا چاہوں گا آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر میں نے ہائی رینج کا فارمولا کیوں اپلائی کیا تو دوستو ہائی رینج کا فارمولا اپلائی کرنے کا یہی بینیفٹ ہے کہ اگر آپ یہاں سے کوئی ڈاٹا اگر ہائٹ کر دیتے ہیں جیسے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو میں اسے سیلکٹ آل کر کے اوکے پریس کر دیتا ہوں تو یہاں پر ہم اپنی جو ہے اپریل میری جون کی جو ہے سیل کو ہائٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں نے ہائٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے یہ سیریل نمبر بلکل بھی ڈیشٹرب نہیں ہوا ہے یہ سیریل نمبر صحیح طریقے سے سو کر رہا ہے اور اسی طرح ہمارا جو سم ہے یہ بھی صحیح طریقے سے سو کر رہا ہے اگر ہم اس سے کم رینج کا فارمولا اپلائی کرتے جیسے کی اگر میں 9 لیتا سم کے لیے اور میں نے یہاں پر کاؤنٹا کا فارمولا یوز کیا تھا سیریل نمبر کے لیے تو اگر میں لو رینج کا فارمولا اپلائی کرتا تو یہاں پر یہ ڈیشٹرب ہو جاتے سیریل نمبر بھی اور یہاں پر ان کا سم بھی ڈیشٹرب ہو جاتا مطلب کہ یہ صحیح طریقے سے ہمارا سیریل نمبر بھی نہیں دکھاتا اور یہاں پر ان سبھی مند کا جو سم ہے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں دکھاتا ٹھیک ہے تو یہ تھا انتر ہمارا ہائی رینج کا فارمولا اور لو رینج کے فارمولے کے بارے میں دوستوں اگر آپ میری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے امیزل لنک سے کچھ بھی خرید سکتے ہیں اس میں آپ کو کسی طرح کا لاؤس نہیں ہوگا لیکن مجھے ایڈورٹائزمنٹ کا تھوڑا بہت پیسہ مل جائے گا تو دوستوں یہ تھا اس کا ہمارا ویڈیو امیت کرتے ہوں آپ لوگ ہمارے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک ضرور کریں اگر آپ اپنا کوئی کوششن پوچھنا چاہتے ہیں یا سجیسن دینا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ میں دیئے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پرس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ میں تب تک کے لئے دھنیواد گوڈ نائٹ باب بائی